موسیقی دلی میں پانی کا سنکٹ دلی سرکار اور جل بوڑ کے برشتہ چار کا کارن ہے نو تارکی شام کو دلی سرکار کی عدیقاری حرینہ سرکار کی عدیقاریوں کو ساتھ مونک نہر کا معاینا کرتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں حرینہ سے پانی دلی آ رہا ہے اور وہ چیک کرتے ہیں کہ پانی بھرپور ماترہ میں دلی آ رہا ہے جتنا چاہیے اس سے زیادہ آ رہا ہے تو وہ وشہ ہی نہیں ہے جس کو لے کے بار بار ان کے منتری جھوڑ بولتے ہیں مونک نہر سے جیسے پانی کا کوری کی طرف جاتا ہے پچیس پرتیشت پانی وہاں اٹھا لیا جاتا ہے وارٹ ٹینکر کے دوارہ اس فوٹوگراف کو ہم نے دکھایا ہے کہ کیسے وہاں اللیگل وارٹ ٹینکر کھڑے ہیں وہ جو پانی اٹھا رہے ہیں تو وہ جل بورڈ اس سمیں کیا کر رہا ہے دلی سرکار اس سمیں کیا کر رہی میں دلی سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں پانی کی چوری ہو رہی ہے پانی کی چوری اس لیے ہو رہی ہے کہ دلی جل بورڈ کے ادھکاری دلی سرکار کے برشتہ ادھکاری دلی سرکار اس برشتہ چار کے کھیل میں شامل ہے جو اروند کے اجیوال سرکار میں آنے سے پہلے کاغج ہلائل آ کے کہتے تھے کہ میں دلی سے ٹینکر مافیا ختم کر دوں گا دو آزار چوبیس تک ہر گھر میں میں نل سے جل دوں گا پانی کی لیکج ان سے روکی نہیں جا رہی ٹینکر پشلی بار کے مقابلے اس بار زیادہ بڑا دیئے گئے تو جس ٹینکر مافیا کو ہٹھانے کی بات کرتے اس ٹینکر مافیا کی گود میں دلی سرکار بیٹھی ہے تو دلی میں پانی کی چوری اور پانی کی لیکج یہ دو کاران ہیں جس سے دلی کو پانی کے لیے ترسنا پڑا ان دونوں کے لیے دلی کی سرکار جمعہ دار ہے سرکار جمعہ دار ہے